تو ہیلو گئیس کیا حال چالے سب کے سب قیلے سے سب مازے میں تو آج کی ویڈیو جو ہونے والی ہے وہ ہونے والی ہے میری تین سال کی جو جنرلی تھی یا پھر سٹوری تھی جیسے میں نے ہائٹ کو اپنی انکریز کرا پاش ساتھ سے چھ پاش تو وہ آسان نہیں تھی تو یہ ویڈیو بلکل رو ہونے والی ہے بلکل کوئی بھی اس میں سکرپٹنگ نہیں کچھ بھی نہیں بس جو بھی میرے ایکسپیرینس ہے میں تمہارا ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے تین سال کتنی میند کری ہائٹ کو انکریز کرنے میں اور آج کل جو آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں یوڈیو پر آٹھ منٹ پاس منٹ میں ہائٹ پڑھائی اس میں اور جو میں نے میں نے میند کری اصلی ہائٹ ور کر رہا اس میں کتنا فرق ہے تو میرے بھائی اب چلیے ویڈیو کو شروع کرتا اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسا کیا سین تھا کیسا کیا رہا کتنا ٹائم لگا کون کون سا میں نے کیا کیا کر رہا کیا ڈائیڈلی سب بتائیں گے ویڈیو کو لاست ایک دیکھیں گے اور ایک ویڈیو کا آپ کو ذرہ سے پسند آئے تو لائک شرے سسکرائب کر دیں کیونکہ یہ بلکل را ہونے والی ایڈٹیز ڈالوں گا میں کوئی کٹ نہیں کوئی کچھ بھی ٹیک نہیں تو سب سے پہلے بات کر دیں بھائی جب میں اٹھارہ سال کا تھا تو میری ہائٹ فائی فیٹ سیون انچز تھی یہ سمجھ لو آپ اس ٹائم میں ٹوائلتھ کلاس میں تھا اور جو میرے سکول کی میرے کلاس کی لائن تھی وہ مجھ سے ہی سٹارڈ ہوتی تھی سب سے آگے اس سکول کی لائن میں میں ہی لگتا تھا اس ٹائم میں چاہاں میں اتنا کچھ زیادہ دھیان بھی نہیں دیتا تھا میں سے بڑے گی بڑے گی لیکن نہیں بڑھ رہی تھی کوئی سا سین نہیں تھا میں سچا ہوئے شاید بعد میں بڑھے تو سب سے آگے جو تھا میں ہی لگتا تھا اور لائن میرے سے سٹارڈ ہوتی تھی کہ saint ہے بسکٹ بول میں اپنی ہائٹ کے وجہ سے نہیں کھل پاتا تھا والی بال میں بھی نہیں کشل پاتا تو فوٹبول اور کرکٹ میں쟁ل لیения وہ بھی کسی نہیں اس میں بھی اس کے بعد میں نے سوچا اس کے بعد جو دیکھا جو جو میرے ساتھ کے بچے ہیں ان کی اچھی خاصی ہائٹ گروتھ ہورہی ہے لیکن میری ہائٹ گروتھ کیوں نہیں ہو رہی ہے انہوں میں 18 سال کی عمر کے بعد نے اٹھارع ہی سنٹرٹ کر سوچا کہ بھائی کیا ایسا سین ہے ہے کیا کیا لینا پڑتا ہے اسٹرچنگ سائز کیا ہوتی ہے سب لیمینل میوزک کیا ہوتا ہے ہاں تو اس طرح میں نے سب کچھ ریسرچ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا کہ ڈائیٹ سب لیمینل میوزک فور آئیٹ انکریز اسٹرچنگ سائز سب کچھ جو بھی کچھ ہو سکتا تھا تو اس میں مجھے پتا چلا کہ ہائٹ جو ہے وہ مینلی آپ کے جنیٹک پر ڈیپینڈ کرتی ہے جہاں تک بات رہی میری جنیٹکس کی تو ممی فائی سیون ڈیپینڈ کرتی ہے اور باقی ٹوینٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کی ہائٹ جو ڈیپینڈ کرتی ہے آپ اپنی ٹوینٹی پرسنٹ جھائٹ اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو بڑھا سکتے ہیں تو یہاں پر تھوڑی سی ہوپ ملی کہ ہاں چلو کچھ نہیں تو تھوڑی بہت تو بڑھے گی بڑھے گی تو پھر آپ جیسے سب بناتے ہیں ویسے میں نے تیس دن کا اپنا ایک پلان بنایا ساری سائز لائن بائی لائن لکھیں کیا کیا پرفارم کرنا ہے کیا کیا ڈائیٹ لینا ہے کیا کیسا سب لکھا تیس دن ریگولر پرفارم کرا انیس بیس کا بھی ریزل نہیں ملا دیکھنے کو جیسی ہائٹ تھی ویسی ہی رہی سب لیمینل بھی ٹرائی کرا اسی ٹائم پر اور ایک سائزز بھی کری اور ڈائیٹ بھی لی سب کچھ کرا لیکن انیس بیس کا فرق نہیں پڑا میں نے بھی پھر چھوڑ دیا نہیں بڑھنا تو نہیں بڑھنا اب کوئی فائدہ نہیں جب یہ سب تیس دن ٹرائی کر لیا اور ایک انیس بیس اس کے فرق نہیں پڑا تو نہیں بڑھنا اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا بلکل پھر میں ہلکی بھل کی ریسرچ وغیرہ کرتا رہا تو پھر میں نے ایک آرٹیکل پڑا جس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کی ہائٹ جو ہے ایک سال تک بڑھ سکتی ہے میں نے دوچھا یار کیسے بڑھ سکتی ہے میں تو سب کچھ ٹرائی کر لیا نہیں بڑھ رہی ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا ایک مین لائن جو مین بات میں نے اس آرٹیکل سے پڑھی ہے پھر اس آرٹیکل سے میرے دماغ میں بیٹھی وہ یہ تھی کہ آپ کو اسٹریچنگ ایکسرسائز اور ڈائٹ ان سب کو ایک اپنی ڈیلی لائف سٹائل کا ہی پارٹ بنانا پڑا گیا مطلب آپ کو دن گھننا چھوڑنا پڑیں گے ایسا نہیں مطلب پانچ دن ہوگے دس دن ہوگے فرق نہیں پڑا رہا آپ جیسے روز کھانا کھاتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو اپنی ڈائٹ اپنی سٹریچنگ ایکسرسائز سب کو ایک ڈیلی لائف کا پارٹ بنانا لینا اور ڈیلی پروفارم کرنا ہے تو میں نے سوچھا یار کیا کیسا سین ہے تیس دن دو میں نے ٹرائی کر رہا پورا اپنا لیول بیسٹ دیا لیکن انیس بیس کبھی فرق نہیں پڑا تو پھر میں نے سٹریچنگ سائزس پر جاتھی وہ سٹارٹ کری ریسرچ کرنا ہے کہ کون سی بیسٹ ہے کون سے سب سے ایفیکٹیو لی ہائٹ انکریز ہوتی ہے سب سے بیسک سے میں نے سٹارٹ گئی سب سے بیسک آپ کی توٹ اچیز ہو گئی اور آپ کی چیئر بیک سٹریچ ہو گئی اور آپ کا چائلڈ پود ہو گئی یہ سب سے بیسک سٹریچ ہے جسے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سٹریچنگ کے بارے میں کچھ بھی تھوڑا بہت جاننا ہے تو آپ انسٹاگرام پر آ کے ڈیم کرو میں پوری ہلپ کرنے کی کوشش کروں گا اس کے بعد میں ہلکہ 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 ایڈوانس جانا شروع کر رہا اور اب الحمدللہ ایڈوانس ایڈوانس سٹریچنگ لیول ایکسسسس جو میں بہت ایزلی پر فارم کر لیتا ہوں سٹریچنگ ایکسسسس کو مجھے کرتے ساتھ سے آٹھ مہینے ہو گئے تھے مجھے ریزلٹ ہلکے پھول کے دکھنا سٹارٹ ہو چکے تھے اور اس کے بعد سکیپنگ آتی ہے ہماری زندگی میں سکیپنگ سکیپنگ مطلب جمپ روپ آپ کو رس سیکھ ہو گئی تو میں نے دیکھو کیونکہ جب آپ کسی چیز کو چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں نولیج ہونا بہت چاہتا ضروری ہے اگر آپ کو نولیج نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے تو میں بیسکلی روز چار پاس چار باز آرٹیکل ہائیٹ انگریز پہ کئی نہ کئی سے کچھ نہ کچھ پڑھتا ہی رہتا تو مجھے پتہ چلا کہیں سے کہ جمپ روپ یا پسکیپ روپ سے بھی آپ کی ہائیٹ انگریز ہوتی ہے تو اسی ٹائم پہ میں نے جمپ روپ پرسکیپ روپ بھی سٹارٹ کر دیا ہے پرس پندرہ سے بیس منٹ جمپ روپ یا پسکیپ روپ میں ٹیلی پرفارم کرتا تھا جس میں بھائی بیلیف کرو آپ مجھے اتنی بری کنڈیشن ہو جاتی تھی کہ آپ اگر ڈیڑ دو گھنٹہ ایک سائز بھی کرتے ہیں تو اتنی تھکان آپ کو نہیں ہونے والی جتنی آپ کو پندرہ سے بیس منٹ انٹینس جمپ روپ کر کے ہونے والی ہے تو اس میں ہی میں نے ویریشن سیکھے اس کی بگنر لیول سے سٹارٹ کر کے الحمدللہ الحمدللہ آج ایڈوانس سیول پہ پہنچ گیا ہوں جمپ روپ کی بھی اور ہر ویریشن اور ہر جو اس کی ٹرک ہے وہ پرفارم کر لیتا ہوں بہت ہی ایس کے ساتھ تو یہ سب کرتے کرتے ہوں یہ ڈیڑ سال ہو چکا تھا ڈیڑ سال ہونے کے بعد جو تھا ہلکے پھلکے ہائٹ میں انکریز ہونا دیکھنے شروع ہوا مجھے ایکسیکٹلی دیکھنے شروع ہوا جب اس میں میری ہائٹ اپروکس نائنٹین پھر انیس سے بیس سال کے بیچ میں تھی بیس سال پہ جو تھا میرا ایکچول گروٹ سپراؤٹ سٹارٹ ہوا جہاں پر ہائٹ نے بڑا ہم سے بوسٹ پکڑا کیونکہ میرا دوست ہے کہ کزن آپ کہہ سکتے ہیں وہ سٹڈیس کے لیے دلی چلے گیا تھا انٹر کے بعد ٹویلتھ کلاس کے بعد سٹڈیس کے لیے دلی چلے گیا تھا میں گھری رہا تھا تو جب وہ لوٹ کیا ہے دو سال کے بعد تو اس نے میری ہائٹ دیکھی تو وہ بلکل بلیو نہیں کر رہا تھا بھائی تیرے کو تو میں بلکل چھوٹا سا چھوڑے گیا تھا تیری ہائٹ اتنی جلدی کیسے بوسٹ ہو گئی میرے فیملی میمبر سب یہی سوچہ رہت ہے کہ ہائٹ بڑی تو بڑی کیسی لیکن اس کے پیچھے کی محنت کسی کو نہیں دکھ رہی تھی کہ کتنی محنت میں نے گھری تو اپروکس میری سکس ٹو ہائٹ ہو چکی تھی جب میں بیس سال تھا اس کے بعد دیکھو جو کام گھوڑا کرتا ہے وہی کام گھڑا بھی کرتا ہے لیکن گھوڑا گھوڑا ہوتا ہے اور گھڑا گھڑا ہوتا ہے تو اس لئے آپ کو سمارٹ ورک تو کرنا ہی کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو ہارڈ ورک بھی کرنا ہے سٹیچنگ ایک سائزز ہو گئی ڈائٹ ڈائٹ کا مجھے پہلے اتنا پتہ نہیں تھا کہ ڈائٹ کا کیا کیسا سین ہو تھا ڈائٹ میں میں جو روز لیتا تھا بعد میں میں نے ریسرچ کری تو پتہ چلا ہے کہ ڈائٹ کا بھی کچھ بہت افیکٹیو رول ہے آپ کی ہائٹ انکریز مطلب آپ کو ایک بیلنس ٹائٹ لینا پڑے گی تو وہ بھی کریں اب الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے جتنے بھی لوگ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں جتنے بھی لوگ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی تیری ہائٹ سیکس فیٹ فائی انجز نہیں ہے تو میں اسے صرف ایک بات کہنا چاہوں گا بھائی کبھی آمنے سامنے ملاقات کرنا ملنا دو دوں پتہ چلے گا کہ کتنی آئٹ ہے میری کتنی نہیں ہے اور اس کے ساتھ انسٹاگرام اور ولوگن چینل کا لنک رسکرپشن میں اگر آپ چاہیں تو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو یہی تھی بیسکلی ایک سٹوری ایک راو سٹوری میں اس کو کچھ سکرپٹنگ وغیرہ کر کے سپرفیشل نہیں بنایا اور بلکل بے سمپل بیسک سٹوری تھی تین سال کی محنت تھی لیکن محنت تھی میرے بھائی محنت جو اسے اصلی محنت کہتے ہیں وہ تھی تین سال کے بعد جو مجھے ریزلٹ ملے نا ان سے آج میں بہت زیادہ خوش ہوں اور میں پراؤڈ کرتا ہوں کہ میں اس ٹیم گیوپ نہیں کر رہا اور میں نے کنٹیلوی رکھی یہ سب چیزیں اور آج ریزلٹ آپ کے سامنے تو میں سمپلی آپ سے بس ایک بات ہی کہنا چاہوں گا لاسٹ میں کہ اگر آپ اپنی ہائٹ کو انکریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک پلان بنانا پڑے گا اس پلان کے ساتھ سٹک کرنا پڑے گا اور دن گرنا چھوڑنا پڑیں گے ایسا نہیں ہے کہ بھائی پاس دن ہوگے دس دن ہوگے پندرہ بیس پچیس تھیس نہیں دن گرنا چھوڑنا پڑیں گے اس پلان کے ساتھ سٹک کرنا پڑے گا ریزلٹ تو ڈیفنیٹلی ملیں گے یہ میری گارنٹی اور باقی اگر کوئی دکت کوئی پرشانی ہو رہی ہے تو امبھائی تو ہے یا آپ کو یہاں پر بیٹھا ہوا کوئی ایسا سین کوئی ایسی دکت پرشانی والی بات نہیں ہے تو ایک پلان بناؤ اس سے سٹک کرو اور اس کو ریگولر کرو مطلب ہے اسے دیلی لائف کا اپنا پارٹ بنا لو کہ جیسے آپ روز کھانا کھاتے ہو یا روز آپ صبح برش کرتے ہو اسے طریقے سے آپ کو یہ دیلی پرفارم کرنا ہی کرنا ہے فرق نہیں پڑتا کیا ٹائم ہے کتنا ٹائم ہے کتنے بیزی آپ اس سے کسی سے فرق نہیں پڑتا آپ کو بھلے پاس منٹ کے لئے پرفارم کرو لیکن کرنا ہی کرنا ہے تو یہی تھا بھائی میرا تین سال کا گروٹ سپراؤڈ جہاں سے میں نے فائی سیون سے اٹھ کے سکس فائف پہنچا ہوں اور آج الحمدللہ مارکٹ میں نکلتا ہوں کہیں نکلتا ہوں تو لوگ لٹرلی آکے پوچھتے ہیں بھائی آپ کی ہائٹ کتنی ہے اور آپ نے کیسے بڑھا اتنی ہائٹ کوئن اس کا کوئی ٹرک کوئی ٹرک تو سب کو بتاتا ہوں کہ یوٹیوب چینل ہے جا کے دیکھ لو اس پہ میں ڈالتا رہتا ہوں ٹیپ ٹرک اور بہت ساری سٹوریز ہیں لٹرلی جب میں سٹڈیز کر رہا تھا اس ٹائم کی اور ابھی کی کہ لوگ آکے آپ لوگ بلیو نہیں کریں گے لٹرلی لوگ سامنے سے آکے پوچھتے ہیں بھائی کیا کوئی فارمولا ہے ایسا کوئی سیکریڈہ جیسے تم نے بڑھائی اور کافی زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے ایک اندر سے کونفیڈنس ملتا ہے جب آپ کی ہائٹ اچھی ہو تو آپ الگی مطلب سو بندوں میں بھی اگر آپ کھڑو تو آپ الگی دیکھنے والے ہو تو یہی میری سٹوری تھی اگر آپ کو سٹوری تھوڑے سی پسند آئی ہو تو لائک شیئر سسکرائب کر دیجئے گا اور ٹینل پر کافی اچھی ویڈیو ان کو چیک آؤٹ کریے جا کے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے گھر پہ رہیے سیف رہیے جب تک کے لئے گھر پہ رہیے سیف رہیے گھر سے باہر بلکل ہی مت نکلی اپنی اور اپنی فیملی دونوں کی جان جو ہے جب دونوں کی جان آپ رسکویں ڈالتی ہیں اگر آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو سٹے ہوم سٹے سیف با با and take care